کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں جو اس سے نیکسٹ ہمارے پاس موڈول ہے وہ ہے جی مدر بوٹ مدر بوٹ ایک ایسا سرکٹری پون ہوتا ہے جس کے اندر تمام کمپیوٹر کے کمپوننٹس ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اور وہ ورکن حالت میں آتے ہیں اس کے اندر سی پیو کی ساکٹس ہیں ریم سلوٹس ہیں ایکسپینشن کار لگانے کے لیے یو ایس بی لگانے کے لیے پورٹس ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جا کے مدر بوٹ کے اندر لگتی ہیں اب اگلی باری ہے ہمارے پاس انپوٹ ڈیوائسز کی انپوٹ ڈیوائسز جیسے میں نے فائلی پنچر بڑھائی تھے کمپیوٹر کو ہم انسٹرکشن دیتے ہیں کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا سٹور کرتے ہیں تو کمپیوٹر کے اندر انسٹرکشن دینے کے لیے یا ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے جتنی بھی ڈیوائسز استعمال ہوں گی وہ سارے کی سارے ہوں گی انپوٹ ڈیوائسز ایسی تمام ڈیوائسز جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں یا انٹر کرتے ہیں وہ انپوٹ ڈیوائسز کہلاتے ہیں جیسے کی بورٹ کی بورٹ سے ہم ٹیکسٹور ڈیٹا اینٹر کرتے ہیں اسی طرح ماؤس ہے ماؤس کے ساتھ ہم کلک سوڑیرہ کرتے ہیں گرافیکل انٹر فیس سے ہم کمانڈ دیتے ہیں اس کے بعد ہے کہ ہمارے پاس مائک مائک کی مدد سے کیمرہ کیمرہ کی مدد سے ہم تصویریں یا بڈیو وغیرہ اسی طرح ہمارے پاس ہے سکینر تو اس طرح کی تمام ڈیوائسز جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا کو انٹر کریں وہ کہلاتی ہیں انپوٹ ڈیوائسز انپوٹ ڈیوائسز کے بعد ہیں ہمارے پاس آؤٹپوٹ ڈیوائسز وہ تمام ڈیوائسز جن کے اوپر کمپیوٹر ہمیں انفرمیشن یا ریزر جو ہے وہ شو کرتا ہے وہ کہلاتی ہیں آؤٹپوٹ ڈیوائسز جو بھی ہم نے کمپیوٹر میں چیزیں انٹر کر دیں وہ انپوٹ ڈیوائسز کے طرح کریں گے اور جو کمپیوٹر ہمیں یعنی اپنے یوزر کو انفرمیشن دکھا رہا ہے سنا رہا ہے یا جو ہے وہ پرنٹ کر کے دے رہا ہے تو وہ تمام ڈیوائسز کہلائیں گی آؤٹپوٹ ڈیوائسز جیسے اس کے اندر ہے پرنٹر اس کے اوپر ہمیں پرنٹ مل جاتا ہے کاغذز کے اوپر اس کے بعد LCD یا منٹر اس کے اوپر ہم آؤٹپوٹ دیکھتے ہیں یعنی یہ سکرین ہے ہماری اسی طرح سپیکر ہیں سپیکر کے اوپر ہم ساؤنڈ سن سکتے ہیں تو یہ وہ والی ڈیوائسز ہیں جن کے اوپر کمپیوٹر ہمیں ریزلٹ دے رہا ہوئے ہیں کچھ ڈیوائسز ایسی ہیں جو بجاب وقت انپوٹ ڈیوائس کا بھی کام کر رہی ہوتی ہیں اور آؤپوٹ ڈیوائس کا بھی کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ ڈیوائس ہے ہمارے پاس تکس سکرین کی تکس سکرین میں ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ایک ہی وقت میں آپ کو آپ کے موبائل کے اوپر یا لیکٹوپ بھی اچھا تکس سکرین والے آئے ہیں آپ انپوٹ بھی کر رہے ہیں ڈیٹا کو اور وہیں پہ ڈیٹا آپ کو شو بھی ہو رہا ہے تو اس ڈیوائس کی اندر یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں کہ یہ ایک ہی وقت میں انپوٹ ڈیوائس بھی ہے اور ایک ہی وقت میں یہ آؤپوٹ ڈیوائس بھی ہے اس کے بعد ہے ایکسپینشن سلوٹس کمپیوٹر کے مدربورٹ کے ساتھ کچھ ایکسپینشن سلوٹس لگی ہوتی ہیں مطلب خالی سلوٹس پڑی ہوتی ہیں جو مدربورٹ کی اندر ہوتی ہیں سی پی او کے اندر ان کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے کمپیوٹر کی ورکنگ جو ہے اس کو انحاس کرنے کے لیے اپنے مزید کچھ چیزیں اس کے اندر ایڈ کر سنے جیسے ہم نے گرافک کارٹ کا استعمال کرتے ہیں جو ہائی ریزولیشن والی گیمز ہیں ان گیمز کو کھیلنے کے لیے گرافک کارٹ یا گرافک کا کام کرنے کے لیے بڑے بڑے پیناکلیس بنانے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہیں اس طرح کے کام کرنے کے لیے ہمیں ہائی ریزولیشن کا گرافک سٹائی جو ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں گرافک کارٹ ساتھ اٹیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ جو ایکسٹرا ڈیوائسز ہیں یہ ڈیفرنٹ سلوٹس کے اندر لگتی ہیں جو کہ ایکسپینشن سلوٹس کہلاتی ہیں یا ایکسپینشن پارس کہلاتی ہیں اس کے بعد باری ہے کہ پاور سپلائی یونٹی پاور سپلائی یونٹی اس کا کام ہے آپ کے سسٹم کو پاور مہیا کرنا یعنی کہ بجلی مہیا کرنا اس پاور سپلائی کا کام ہے بولٹی کو مینکین کر کے جتنا بولٹی جدر ضرورت ہے اس نے وہاں پر پروائیٹ کرنا ہے پاور سپلائی کی ایک کی بل جو ہے وہ تو ہمارے پلاگ میں لگتی ہے اور دوسری اس کی جو آوٹپٹ وائٹس ہیں وہ مدربورٹ کے اندر سلاٹ بنی ہوتی ہے اس سلاٹ کے اندر جا کے یہ لگ جاتے ہیں جس سے یہ پورے سسٹم کو پاور سپلائی داتے ہیں اس کے بعد آگیتا ہے کہ کولنگ سسٹم ہمارے کمپیوٹر میں ایک کولنگ سسٹم بھی ہوتا ہے کولنگ سسٹم بھی ہوتا ہے اس کے اندر فین لگے ہوتے ہیں ان فین کا کام یہ ہے کہ انہوں نے کمپیوٹر کے پروسیسر کو اور مدربورٹ کو تھنڈا رکھنا ہوتا ہے جو ہی آپ کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں بھی دن سیکنڈ آپ کا پروسیسر کمپیوٹر کے اندر لگا ہوتا ہے وہ انتہائی گھرم ہو جاتا ہے اور اگر دو یا تین سیکنڈ تک اس کو کول نہ کیا جائیں تو کمپیوٹر برکنگ چھوڑ دیتا ہے وہ کام نہیں کرتا وہ ہارٹ ہو جاتا ہے تو پروسیسر کو اٹھنڈا رکھنے کے لیے اس کے اندر فین لگے ہوتے ہیں بعض دو فین لگے ہوتے ہیں بعض ایک فین سے کام چال رہا ہوتا ہے لیکن ایک فین پاور سپلائی کے ساتھ ہوتا ہے ایک فین مین پورے سی پی او کے لیے ہوتا ہے ایک فین سپیشلی پروسیسر کے اوپر لگا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جی جو ہارڈ ویر ہمارے کمپیوٹر کو اس ہارڈ ویر سے ملکہ ہمارا کمپیوٹر بلتا ہے اور یہ مین کمپیوٹر آرکیٹیکچر ہے اب یہ ہارڈ ویر تو بن گیا ساری چیزیں آپس میں کنیکٹ ہو گئیں لائٹ آن کی تمام چیزیں جنہاں پتا جائے گیا لائٹ آ گئی ہے اب وہ ورکنگ کے قابل ہیں لیکن یہ سارا کے سارا نظام اس وقت تک فیر ہے جب تک اس کے اندر اوپریٹنگ سسٹم سوفٹ ویر نہیں ہوتا ہمارے ہارڈ ویر کے لیے سوفٹ ویر کا ہونا ضروری ہے جیسے جسم کے زندہ ہونے کے لیے اس کے اندر روح کی ضرورت ہے سیم اسی طرح کمپیوٹر کے فیزیکل پارس سے ورکنگ لینے کے لیے ہمارے پاس اوپریٹنگ سسٹم کا ہونا ضروری ہے اب یہ ایک اوپریٹنگ سسٹم ہے یہ ان تمام ڈیوائسز کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ ان تمام ڈیوائسز سے جتنی ورکنگ ہونی ہیں وہ تمام ورکنگ اوپریٹنگ سسٹم نے ہمیں موجہ کرنی ہے جتنے بھی آپریشن ٹاسک یا صورتویر چلانے ہیں وہ اس ہی آپریٹنگ سسٹم نے چلانے ہیں ان آپریٹنگ سسٹم is the fundamental software component that manages and controls hardware resources پرووائیڈ جوزر انٹر فیس and enables the execution applications and system services یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا بنیادی کام کیا ہے کہ اس نے ہارڈوئر کو کنٹرول کرنا ہے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے اپنے روزر کو ایک انٹر فیس یعنی ایک سکرین ہویا کرنی ہے جس کے طرح ان سے کام لے سکے اپلیکیشن کو چلنے کے لیے پورا پریٹ فارم ہویا کرنا ہے and the basic feature of a hand operating system includes سب سے پہلے ہے جس میں process management operating system کی سب سے پہلے ہیں جس میں process management process management to a hand involves a creation gathering and termination of process کب کون سا کام کرنا ہے کون سی اپلیکیشن جو ہے چلنی ہے کون سا ٹاسک پرفارم کرنا ہے کون سی میتھمیٹیکل آپریشن پرفارم کرنا ہے کس میتھمیٹیکل آپریشن میں کب پرفارم ہونا ہے یہ تمام بسید میکن کس پروسس مینیمنٹ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اور اپریٹن سسٹم جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ملٹیپل پروسیسز کو رن کر سکتا ہے وہ ان کو رن کرنے کے لیے وہ ان کو مینج کرتا ہے اور سی بی یو یعنی جو پروسیسر ہوتا ہے اس کی ڈیفرنٹ الوکیشنز بنا دیتا ہے کہ یہ والا پورشن جو ہے ان تمام ٹاسک کو سالو کرے گا اور اتنے ٹان میں سالو کرے گا دو پروسیسر کا دوسرا پارٹ ان کے مطلب پارٹ تو دول گیا ہے مزید ان کو جو ہے اس میں سے رسورس الوکیٹ کرتا رہے گا تاکہ تمام ٹاسک جو ہے وہ آپ دیکھیں جیسے آپ کمپیوٹر پر کام کر رہے ہیں ساتھ آپ میوزک بھی سن رہے ہیں اور ساتھ آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ بغیر کسی مینجمنٹ کی ہو رہا ہے اپریٹن سسٹم پروسیس کو مینج کر رہا ہے اس نے کمپیوٹر میوزک کے لیے جو ہے وہ پروسیس مینجمنٹ کی ہوئے اور اس نے جو آپ ورکنگ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی پروسیس مینجمنٹ کی ہوئے اس نے آپ کے پروسیسر کی اس طرح سے الوکیشن کر دیا کہ دونوں پروسیس جو ہے وہ ساملٹینیسی جو ہے وہ پرلل چل رہے ہیں آپ ایک سے زیادہ میوزک فائنج بھی آن کر سکتے ہیں تب بھی وہ اسی طرح سے وہ پروسیس جو ہے وہ ان کو الوکیٹ کرتا رہے گا اور وہ اپنا کام کرتا رہے گا پھر ہے جو میموری مینجمنٹ یہ میموری جو ہے ریم کی بات کر رہے ہیں ریم کو الوکیٹ کر رہے ہیں ریم ہمارا آپ کو بتا ہے 4 جی بی 8 جی بی 16 جی بی 23 جی بی اس طرح ریم ہمارے ہوتی ہیں میکسیمم ہم نے 8 جی بی سنی ہوگی ٹھیک ہے نہیں لیکن 8 جی بی سے زیادہ بھی ہوتی ہے 8 جی بی کی ریم ہے اور اس کے اندر آپ گیم بھی کھیر رہے ہیں موسیق بھی چل رہا ہے اور ساتھ ہاتھ بھی اور کام بھی شروع کر دیتے ہیں تو ریم کی جو ایلوکیشن ہے میموری کی جو ایلوکیشن ہے وہ بھی اسی اپریٹنگ سسٹم کا کام ہے میموری ایلوکیشن میموری ایلوکیشن میموری کو کب کون سا پروسس اس ریم سے ٹرمینیٹ کرنا اور اس کی جو فری ہوگی میموری وہ کس کو آسائن کرنی ہے وہ سارے کا سارا کام بھی جو ہے آپریٹنگ سسٹم انجام دیر ہوتا ہے پھر ہے فائل سسٹم مینیلمنٹ فائل سسٹم مینیلمنٹ انوار ہوتی ہے اپنے دیٹا کو سٹور کرنا تو وہاں پہ ڈیٹا کیو اکارڈنگ اس کو جو اس نے سٹور کرنا ہے میموری کو ایلوکیٹ کرنا ہے کتنی سپیس اس کو دینی ہے وہ تمام چیزیں پھر ہے جی اپریٹنگ سسٹم کا کام ہے دیوائیس مینیلمنٹ دیوائیس مینیلمنٹ کنٹرول ایکسس تو ہارڈ ویڈیوائیس سچ ایس ڈسک ڈرائیوز پرینٹر نیٹ ورک انٹر فیشن دیوائیس مینیلمنٹ یہ کام اب وہ تمام دیوائیس آرکیٹیکچر کے اندر فیزیکل آرکیٹیکچر کے اندر اب ان کو چلانے کے لیے انسٹرکشن چاہیے اور وہ انسٹرکشن پروائیڈ کرنا ہے ہمارا اپریٹنگ سسٹم جسے ہم اور وہ ملیوز کو ہم عام طور پر بہتے ہیں ڈرائیورز یہ ماؤس کا ڈرائیور ہے یہ فرینٹر کا ڈرائیور ہے تو ساکت ہے کہ میں ہمیں وہ والی ڈیوائیس لائے کمپیوٹر کے ذات ہے وہ چلی کہ اس کا ڈرائیور مان گیا تو ڈرائیور بیسیکلی وہ اپریٹنگ ساپٹوئر ہے جو اپریٹنگ سسٹم کو ریوائیڈ ہے اس ڈیوائیس کو فنکشنل کرنے کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی یوزر انٹر فیس یوزر انٹر فیس یوزر انٹر فیس وہ والی سکرین ہے وہ والی انوائرمنٹ ہے جہاں پر ہم نے کام کرنا ہے اور اپنے کمپیوٹر کو استعمال کرنا ہے ہمارے سامنے جو سکرین آتی ہے وہ ہی گرافیکل یوزر انٹر فیس ہے اس کی مدد سے ہم مختلف اپلیکیشن چلا رہے ہیں میوزک سن رہے ہیں اس کے اندر ہم اپنی ڈرائنز بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم اپنی ڈرائنز بنا رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں وہ ایک یوزر انٹر فیس کی مدد سے ہی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد در جی سیکیورٹی اینڈ ایکسس کنٹرول اب یہ کمپیوٹر جو ہے ہمیں ہمارا اس کے اندر سینسٹیم ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر ہمارا پرسنل ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ استعمال کرے ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہمارا کمپیوٹر کو انہیں استعمال کرے تو آپریٹنگ سسٹیم اس کے لئے ہمیں سیکیورٹی مجھل پروائیڈ کرتا ہے مطلب ہم نے سٹارٹ کیا تو پاسورڈ مانگے ٹھیک ہے جب ہم نے اس کو پاسورڈ انٹر کیا تو اس کے بعد ہماری آرٹ رائز ہو جائے پورا کمپیوٹر اوپن ہو جاتا ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ کمپیوٹر تو ہر بھی اوپن کر لے لیکن میرے یہ جو فائلز اور فولڈرز ہیں نا یہ سپیسکل ان کو کوئی نہ سمجھ تو ہم ان کے اوپر اپنا پاسورڈ اور سکیورٹ لگا سکتے ہیں تو یہ تمام پرمیشنز ہیں یہ بھی ہمیں ہمیں پروائیڈ کرنا ہوتا ہے ہمارا کپریٹنگ سسٹم ہی رہی جی نیٹ ورکنگ نیٹ ورکنگ بیسکلی نیٹ ورکنگ بیسکلی دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو جب ہمیں اٹیج کرتے ہیں اور وہ تو وہ کہلاتی ہے نیٹ ورکنگ تو اپریٹنگ سسٹم ہمیں دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو آپس میں اٹیج کرنے اور ان سے کام لینے کی فسیلیٹی بھی پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے اس فورشن کو ہم کہتے ہیں نیٹ ورکنگ بیک اپ اپ این لیتووری اپریٹنگ سسٹم ہمیں یہ فسیلیٹی بھی پروائیڈ کرتا ہے کہ وہ ایک پورے سسٹم کا اگر ہم بیک اپ لینا چاہے تو وہ اس کی ایک ایمیج فائل بنا کر اپنے پاس سیو کر لیتا ہے خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کمپیوٹر کی ونڈو جو ہے وہ خراب ہو جائے یا ہمارا سسٹم پچانا شارڈون ہو جائے تو ہم بیک اپس کے ذریعے اپنا تمام ڈیٹا کو ریکوور کر سکتے ہیں اور یہ جو ڈیٹا ریکووری ہے یہ بھی اپریٹنگ سسٹم کا ہی ایک فیچر ہے ملٹی یوزر اینڈ ملٹی ٹاسکنگ سپورٹ کمپیوٹر کیا ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ یوزر کو اور ایک سے زیادہ کام کرنے کے لئے ہمیں اللہو کر دیتا ہے اور یہ جو فیچر ہے اس کا ملٹی یوزر اینڈ ملٹی ٹاسکنگ سپورٹ کے طرح ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کے بعد اس ہی سوپٹوے کے اندر یہ تو اکھا ہے اپریٹنگ سسٹم اب اس اپریٹنگ سسٹم کا سب سے اہم بھیچر ہے کہ اپلیکیشن سوپٹوے جتنے ہیں وہ اپریٹنگ سسٹم نہیں ہمیں چلا کر دینے یعنی اپریٹنگ سسٹم ہوگا تو ہی ہمارے اپلیکیشن ساپٹوے ورکنگ حالت میں آئیں گے کئی ساپٹوے اپلیکیشن ساپٹوے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ہر اپریٹنگ سسٹم کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتے اس کے لئے ہمیں ایڈوانس اپریٹنگ سسٹم چاہیے ہوتا ہے تو پھر ہمیں اپنے اپلیکیشن اور ساپٹوے کو چلانے کے لئے وینڈو 7 سے وینڈو 10 وینڈو 11 کے اوپر جانا پڑتا ہے تھینکیو اللہ حافظ آپ کے لئے اتنا بہت